بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں امتیاز سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ امید کرتا ہوں ساتھ دوست کر یہ سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں کس پیسل سلام میرا ورسیز پاک سے نہیں ہو آج ہم بات کریں گے نائن پریزم کی اوپر نائن پریزم کیونکہ بڑا سیز ہے اور میں رات کو ایک اپنی ویڈیو دیکھ رہا تھا سات سال پرانی چھے سال پرانی تھی آلموسٹ ج اب یہاں پہ ستر لاکھ روپے کا کنال کا اسی لاکھ روپے کا ریٹ تھا تو میں تب سے یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کرتا ہوں لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آر ایڈیس فیلڈ میں بیٹھے ہیں پہلے والا زمانہ اور تھا ریفرنس کے ساتھ لوگ آتے تھے ابھی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے تو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا فیز کہاں پہ رنگ کر رہے ہیں اور کہاں سٹ کرتا ہے کتنے دیر میں ڈیویلپ ہوگا ابھی بڑی مارکٹ چینج ہو چکی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر ون کلک کے اوپر آپ کے بیٹرون تک پہنچ گیا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے بھی کوئی ڈیل میچور کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس آورسیز پاکستانی ہے وہ پہلے ڈونڈتے تھے تعلق اپنا اس کے بعد ڈیل کرتے تھے لیکن الحمدللہ سے ابھی مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنے لوگوں سے میں ٹانزیکشنز کر چکا ہوں ورسیز پاکستانیوں سے اور اور وہ بیر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہماری ان کے ساتھ ٹانزیکشنز ہو رہی تھی کیونکہ زمانہ اب ایڈوانس ہو گیا ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا ہے بٹ ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مینول ہی چلتی رہیں گی نہیں اس کے مارکٹ سٹریشنز کو ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس پر اس کے پر رکھنا ہوتا ہے نائن پرزم دوزار پندرہ مائے میں یہ اس کی بیلٹنگ ہوئی تھی اور ابھی ت سینڈ پر ہو رہا ہے تو یہ اتنے سال میں آپ کے سامنے را اس پہ برا دور اس طرح نہیں آیا کہ اس نے بیسک سے ریٹ ریویس نہیں کیا بیسک اس کی جو تھی وہ ساٹھ لاکھ روپے تھی کنال کی تقریباً کو چالیس لاکھ روپے تھی دس ملہ کی اس کی تقریباً کوئی بائیس سے چوبیس لاکھ روپے پانچ ملہ کی تھی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بیسک کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں جو مینیموم پلات ہے مینیموم پلات ہے پیسٹر لاکھ روپے کا ہے پانچ ملہ کا ٹھیک ہے دس ملہ کا ایک کروڑ پچیس ستیس لاکھ روپے کا ہے کنال کا ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا ہے یہ وہ پلات میں بتا رہا ہوں جو بالکل ڈیڈ ڈینڈ کے اوپر بونڈریز کے اوپر ہیں تو اس میں بھی پرافٹ ہے ادرویز پانچ ملہ جو میکسیمم ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ پہ سٹینڈ کرتا ہے یعنی کہ پیسٹر سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے دس ملہ کا جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا اور جو کنال کا ہے وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا منیموم پلات کھوڑ ہوئے اس کو میں بیس بنا کے بات کروں تو میکسیمم تین کروڑ دس لاکھ روپے کا ریٹ ہے لیکن ہم نے ابھی اس کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا سوچیسنز کریئٹ ہوئی کیا محول چینج ہوا کیا ڈیویلمنٹس ہوئی کیا پوزیشن آیا تو یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو یہاں پہ ریٹ سرینڈ اور میں یہ دوزار تیس کا دوزار بائیس کا آپ کو تخمینہ دیتا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں دیکھ رہا تھا کہ میں جو اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ پرافٹ ہوگا الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ پرافٹ سے بھی ابا ہو چکا ہے کہیں پہ ٹو ہنڈر پرسنٹ پرافٹ ہو چکا ہے کہیں پہ وان فیفٹی پرسنٹ پرافٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ ریلیٹ کرتا ہے ٹائم کے ساتھ آپ انویسمنٹ ہولڈ کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں کسی فیز کے اندر بھی اور یہ ٹائم ہوتا ہے بڑا یعنی کہ آپ ارلی سٹیج پہ انویسمنٹ کی اور اس کو پیٹ ٹائم پہ لے کے گئے اور کچھ لوگ ہوتے ارلی سٹیج پہ انویسمنٹ کی میڈل میں چھوڑ کے چلے گئے جو میڈل میں انویسمنٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ فیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو ویٹ کم کرنا پڑتا ہے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ اگر شروع کرتے ہیں کام کسی بھی پرجیکٹ کے میڈ میں جا کے ہاں تھوڑا سرمایہ زیادہ لگانا پڑتا ہے لیکن آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کم دینا پڑتا ہے چیز آپ کے سامنے آ چکی ہوتی جیسا کہ ساٹھ لاکھ کی فائل تھی ففٹی ایٹ پہ بند ہوئی تھی ففٹی ایٹ یا سکسٹی کی بریکٹ کی فائل تھی کچھ لوگوں نے لے کے رکھا تو انہوں نے ڈیڑھ کروڑ پہ جب گیا تو چھوڑ دیا کہ بہت ریٹ ہو گئے کچھ لوگوں نے ڈیڑھ کروڑ پہ پرچیز گیا انہوں نے دو کروڑ پہ جا کے پہنے تین کروڑ پہ جا کے چھوڑ دیا اب جو پہنے تین کروڑ پہ لے کے لیں یہ چیز ان کے لیے انویسمنٹ میں ابھی بھی ون کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ کی بریکٹ میں پرافٹ موجود ہے اس وقت اگر ہم کرنٹ سیچیشن کے اوپر بات کریں کہ ڈی ایچ اے نائن پریزم کے اندر آپ اگر پرچیز کرتے ہیں پانچ ملے کا داس ملے کا ایک کنال کا تو آپ کو اس ریشو سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ فیفٹی سے سیونٹی فائی پرسنٹ کے درمیان پرافٹ آ سکتا ہے اور یہ بھی اچھا پرافٹ ہے اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور مچور ہے انویسمنٹ آپ کی انویسمنٹ زائر نہیں ہو سکتی آپ کے سامنے پلوٹ موجود ہے کارپٹ ہے سیوریج ہے بجلی لگی ہوئی ہے ہر چیز وہاں پہ اویل ہے تو آپ اس کو لے کے رکھ سکتے ہیں تو یہ مچور انویسمنٹ ہے اٹیچ اگر فیس ٹین کو کرتے ہیں فیس سیون کو فیس سیون اور نائن پریزم آل موسٹ برابر میں جا رہے ہیں کہیں پر فیس نائن پریزم پیچھے ایدروائز برابر میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ فیس پہلے پسیشن آئی پہلے گھر بان چکے ہیں فیس نائن پریزم میں بعد میں پسیشن آ رہا ہے بعد میں گھر بنیں گے لیکن جب یہاں پہ ریشو ٹوئیٹی فائی پرسینٹ تو تھاری پرسینٹ گھروں کی ہو گئی تو یہ ریٹ اس سے اباب ہو جائیں گی فیس سیون کو یہ کراس کر جائے گا جو کراس کرے گا ابھی جو فرق آ رہا ہے ڈیفرنس جو آ رہا ہے اس کے ریٹ کے اندر یعنی کہ فیس نائن پریزم کے پرسینٹ میں اور سیون کے پرسینٹ میں ڈیفرنس آ رہا ہے یہی پرافٹ ہوگا اس طرح ہی ڈیفرنس لو رکھے گا یہ ڈیفرنس بھی کور کرے گا اور اس کے بعد ہی پرافٹ بڑھے گا اور ریٹ آپ کا فیس سیونٹ سے زیادہ ہوگا یہ جو زیادہ ہوگا اور یہ جب ہی ڈیفرنس چال رہا ہے پیچھے ہے فیس نائن پریزم یہ جو ہے سارا پرافٹ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر آپ اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دو طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں دو زاویوں سے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ایک زاوی ہوتا ہے کہ ہم لانگ ٹائم فائل میں لے کے چھوڑ دیں ایکسپیرینس سے ڈی ایچے لاہور میں دلیور ہی کرتا ہے تو یہ ٹین کی فائل بھی دلیور ہو جائے گی تو آپ لانگ ٹائم میں لے کے راست چھوڑیں تین فائل آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ تین سوہ تین کروڑ کا بجے ڈکیں اگر آپ تین فائل لیتے ہیں ایک کنال کے بدلے میں تین کنال لے کے راست چھوڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھا پرافٹ دے گا بٹا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پلات موجود ہونا چاہیے کارپٹ ہونا چاہیے سیوریج ہونی چاہیے بجلی ہونی چاہیے ٹوٹل فسیلٹیز ہونی چاہیے تو وہ پھر نائن پرزم کے اندر آپ لے کے رکھیں انشاءاللہ آپ کو کمیں سون وہ وہاں پہ زیادہ پرافٹ دے گا اگر دو سے تین سال اگر آپ اوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دو کروڑ پر پرافٹ دے گا اگر آج کوئی بندہ نائن پرزم ایک کنال کا پلاٹ پرچیس کرتا ہے یا آپ کو ملا کے تین کروڑ کے انویسمنٹ کرتا ہے کسی بھی سائز میں تو ان کو وہ دو کروڑ پر پرافٹ دے گی وہ چیز یعنی کہ تین کروڑ لگا ہے دو کروڑ پرافٹ دے اگر میں کہتا ہوں تین میں لے کے جاتے ہیں آپ تین کروڑ کو یعنی کہ تین فائلز پرچیس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا تین کروڑ پرافٹ ہوگا منیمم اور میرے خیال میں چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ پرافٹ آ سکتا ہے یہ ایک کلکولیٹ گیم ہے کلکولیٹ یہ ہے کہ آپ نے میڈلی طور پر اس کے ساتھ چلنا ہے اور میڈلی طور پر آپ اگر ریلیکس ہیں تو فیس ٹین آپ کو زیادہ پرافٹ دے سکتا ہے بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سامنے دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو دو کروڑ پیل سے دھائی کروڑ یہ بھی پرافٹ آ سکتا ہے تو یہ کنڈیشنز ہے فیس نائن پرزم میں تو نائن پرزم میں ابھی بار بار ریکمنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی میں نائن پرزم کے اوپر جا رہا ہوں جا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے بات کروں گا کہ میری سمجھ میں آ رہی چیز کہ جہاں پہ اگر ہم انویسمنٹ کریں ہم آن گرونڈ کی صورتال کو دیکھتے ہوئے کمن سون پزیشن کچھ بلاکس میں آتا جا رہا ہے کچھ آتا جائے گا اس کو دیکھتے ہوئے تو نائن پرزم ایڈیل ہے بیسٹ ہے میں انویسمنٹ کا آپ وہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے ڈبل ٹو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ فور ٹو نائن آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اندر چار مرلہ دو مرلہ سیسٹر شاپ چار مرلہ کمرشل بلاٹ آٹھ مرلہ کمرشل بلاٹ بھی ہمارے پاس اویلے بہلے زون ون میں پوزیشن بلاٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں زون ٹو میں جب آپ لینا چاہتے ہیں زون ٹری میں تو وہ بھی ہمارے پاس اویلے بہلے کوئی بھی کیوری ریلیٹڈ ٹو ریل اسٹیٹ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو نائن پرزم تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کمیں سن جب ویڈی آ رہی انشاءاللہ مانگرونڈ دوبارہ جا کے کمرشلز کے اوپر بھی کمپلیٹ بنائیں گے اور ساتھ میں آپ کو آنگرونڈ چینج ہر ویک میں ہم بتاتے رہیں گے کہ نائنگ وزم میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ کو وہاں پر سرمایہ کرنی چاہیے تو آج کے لئے دیجازہ دیکھیں اللہ حافظ